ہلو مائی ڈیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ گل مہر کلاس فور سے چیپٹر نمبر ایٹ پڑھنے جا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے چپس چپس جو ہوتا ہے وہ ایک کھانے کا پدارد ہوتا ہے جو کی کافی ٹیسٹی ہوتا ہے آپ سب نے چپس کھایا ہوگا میں نے بھی کھایا ہے اور آپ سب کو چپس کھانا پسند بھی ہوگا تو بیسیکلی ہم لوگ اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ آخر کار اس چپٹر کا نام چپس ہی کیوں رکھا گیا ہے تو چلی اس چپٹر کو پڑھنا اور سمجھنا سرو کرتے ہیں ایک بار کی بات ہے یا ایک سمیہ کی بات ہے ایک بہت ہی دور کے دیس میں ایک چھوٹا سا پریوار رہا کرتا تھا اس دیس میں وار چل رہی تھی اس دیس میں یدھ چل رہی تھی اور اسی کارن سے اسی لیے وہاں کے لوگوں کے پاس بھوزن کی بہت زیادہ کمی تھی ان کے پاس کھانے کے لیے زیادہ بھوزن نہیں بچا ہوا تھا جس دیس میں یدھ ہوتا ہے وہاں کے جو سادھن ہے سنسادھن ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اور کھانے کی چیزیں وہ کافی کم پڑ جاتی ہیں چاروں طرف ہاہاکار مچ جاتا ہے تو اس لیے اس دیس میں رہنے والے جتنے بھی گریب پریوار تھے وہ اکثر بھوکے رہ جاتے تھے تو ایک دن کیا ہوتا ہے اسی پریوار کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے ان کے دروازے پہ آکے کوئی ڈور بل بجاتا ہے اور یہ کون تھے تو دو بیدیسی سینک تھے اور یہ دونوں بیدیسی سینک اسی سینہ سے تھے جس دیس کی سینہ نے ان کے دیس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا اب اس پریوار میں جو ماں تھی جو مدر تھی اس کے ہاتھ میں ان لوگوں نے ایک بورا دے دیا یہاں پہ سیک ایسے سیک میں ان سوتا ہے بورا جس میں ہم لوگ سامان کو رکھتے ہیں تو ان دونوں سینکوں نے ماں کو ایک بورا دے دیا اور اسے کہا کہ وہ ان بوری میں جو سامان ہے اس سے ان کے لنچ کے لیے کیا بنائے گی؟ چپس بنائے گی اور اتنا کہہ کے وہ دونوں چلے جاتے ہیں اب چلیے سٹوری میں کیا ہوتا ہے اسے ہم لوگ دیکھتے ہیں اب ان دونوں سینکوں میں ایک سینک تھا جس کے بال کیا تھے کالے تھے تو کالے بالوں والا سینک کہتا ہے کہ ہم لوگ بارہ بجے دو پہر میں واپس آئیں گے have the chips ready by then اور تب تک chips تیار رکھنا تب تک chips تیار رکھنا بنا کر and with that the soldiers turned around and headed off towards the neighboring farm اور اتنا کہہ کے وہ دونوں سینک مڑتے ہیں اور پاس کے پڑوس کے کھیت کی طرف چل دیتے ہیں by this time the entire family had come scurring down the stairs to see what was happening یہاں پہ scurring down کا مطلب ہوتا ہے تیز گتی سے آنا یا دوڑتے ہوئے آنا تو اب تک پورا کا پورا پریوار سینڈیوں سے دوڑتے ہوئے نیچے آ گیا تھا دیکھنے کے لیے کہ آخر دروازے پہ کیا ہو رہا ہے what are chips mother asked him اب ما نے اپنے پریوار سے پوچھا اپنے بچوں سے پوچھا کہ آخر chips ہوتا کیا ہے but no one had ever heard but no one had ever heard of such a thing لیکن اس کے پورے کے پورے پریوار میں کسی نے بھی chips کے بارے میں یا اس طرح کی چیزوں کے بارے میں کبھی بھی نہیں سنا تھا how are we going to make chips cried mother اب جب سبھی نے کہا کہ نہیں ہمیں نہیں پتا ہے کہ chips کیا ہوتا ہے تو اس پریوار کی جو mother تھی وہ چلانے لگی اور چلا کے انہوں نے یہ کہا کہ آخر ہم لوگ chips کیسے بنائیں گے we don't even know how sorry we don't even know what they are یہاں تک کی ہم لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ chips ہوتے کیا ہیں تو پھر ہم لوگ بنائیں گے کیسے اب suppose کرو کہ آپ کی mom کو آپ ایک ایسا food بنانے کو کہتے ہو ایک ایسا کھانا بنانے کو کہتے ہو جو آپ کی mom کو پتا ہی نہیں ہے کیسے بنایا جاتا ہے انہوں نے life میں کبھی سنا ہی نہیں ہے تو کیا آپ کو وہ کھانا کھانے کو ملے گا بلکل نہیں ملے گا shouldn't we open the sack first the children pointed out تب ہی پریوار میں جو بچے تھے انہوں نے اس بورے کی طرف عصارہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا ہمیں پہلے اس sack کو اس بورے کو نہیں کھولنا چاہیے تاکہ ہمیں پتا تو چلے کہ آخر اس بورے میں رکھا گیا ہے mother hurriedly opened the sack to reveal big muddy white fleshed new potatoes ماں نے جلدباجی سے اس بورے کو کھولا اور جیسے ہی انہوں نے اس بورے کو کھولا انہوں نے دیکھا کہ اس میں کیا تھے اس میں نئے اگے ہوئے عالو تھے اس میں new potatoes تھے جو کی کافی گندے تھے muddy تھے اس میں کیچڑ لگے ہوئے تھے اس میں مٹی لگی ہوئی تھی white fleshed کہنے کے مطلب اور ان potatoes کے جو گدے تھے جو flesh تھی اس کی وہ white تھی تو obviously ہم لوگ potato کو جب کاٹتے ہیں تو اس کا جو گدہ نکلتا ہے جو flesh نکلتا ہے وہ white color کا ہوتا ہے تو آخر کار انہیں پتا چل گیا کہ اس بورے میں کیا تھا تو عالو تھا potatoes تھے the family gasped in amazement اب جب ان لوگوں نے اتنے سارے عالو کو ایک ساتھ دیکھا تو سارے حیران ہو گئے ان پورے پریبار کے لوگ ہیں نا گہری سانسے لینے لگے gaspings ہوتا ہے لمبی سانسے لینا گہری سانسے لینا انگڑائی لینا they had not seen so many potatoes since the beginning of the war اب یہ سب اتنے عالو کو دیکھ کر حیران اس لیے ہو گئے کیونکہ جب سے یدھ سرو ہوا تھا جب سے war سرو ہوا تھا تب سے انہوں نے ایک ساتھ اتنے عالو کو کبھی بھی نہیں دیکھا تھا now grandma spoke up don't be silly she said اب دادی ماں بول پڑی پریوار کی جو سب سے بڑی عورت تھی دادی ماں وہ بول پڑتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ارے انہوں نے کہا ہم لوگ تو جانتے ہی ہیں کہ پوٹیٹوز کو آلو کو کیسے پکاتے ہیں تو یہ کونسی بڑی بات ہے ہم لوگ کیا کریں گے ان آلو کو چھیلیں گے اور سولجرز کے لیے انہیں پوائل کر دیں گے یہی تو وہ چاہتے ہیں ایمین یہی تو وہ چاہتے ہیں ایمین دادی کو لگتا ہے کہ ہم لوگ چپس کیسے بناتے ہیں آلو کو چھیل دیتے ہیں اور اسے کاٹ کر کے بوائل کر دیتے ہیں ایسے ہی چپس بن جاتا ہے کیا ایسے ہی چپس بنتا ہے آپ لوگ مجھے نیچے کومنٹ سکسن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو پتا ہوگا کہ چپس کیسے بنتا ہے کہ ہم لوگ کیا کریں گے آلو کو چھیلیں گے انہیں بوائل کر دیں گے سولجرز کے لیے اور اس کے جتنے بھی چھلکے ہوں گے اس کے جتنے بھی پیلنگز ہوں گے انہیں ہم اپنے لیے بچا لیں گے اور اس کا ہم کیا بنائیں گے سوپ بنائیں گے کم آن چلڈرن لیٹس بگن دادی گھر کے بچوں کو بلاتی ہیں وہ کہتی ہیں چلو سرو کرتے ہیں مطلب چپس بنانا سرو کرتے ہیں انہیں چھیلنا سرو کرتے ہیں دادی ماں نے گھر کے جتنے بھی بچے تھے پرتیک کو ان کے ہاتھ میں جتنے بھی آلو آ سکتے تھے اتنے آلو دیئے کیا کرنے کے لیے اسے واش کرنے کے لیے اور اسے پیل کرنے کے لیے دھونے اور چھلنے کے لیے ونہوں نے جب ان آلو کا چھیلنا انہیں دھونا ہو گیا کمپلیٹ ہو گیا سی بلٹا فائر انہوں نے بھٹی میں آگ لگائی اور فلیم کے اوپر آگ کی لپنوں کے اوپر ایک کھانا پکانے کے برتن کو چڑھا دیا پھر اس کے بعد انہوں نے دادی ماں نے اس کھانا پکانے کے برتن میں اس پوٹ میں تاجے پانی ڈال دیا فریش وٹر ڈال دیا اور کٹے ہوئے آلو کو انہوں نے ڈال دیا اور جب اتنا ہو گیا تو پورا کا پورا پریوار اس آگ کے چاروں طرف بیٹھ گیا اور پانی کو بابل ہوتے ہوئے اور بوائل ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے میں آپ کو پکچر میں دکھانا چاہوں گا یہ رہا وہ پکچر یہ رہی دادی ماں یہ رہی پریوار کے باقی جو میمبرز اور یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ گیرٹ ہے یہ بھٹی ہے اس پہ یہ پتیلہ چڑھا ہوا ہے جس میں آلو کیا ہو رہے ہیں بوائل ہو رہے ہیں تو کیا شاندھار طریقے سے کیا بنائی جا رہی ہے چپس بنائی جا رہی ہے چلیں ہم لوگ آگے پڑھتے ہیں دوز سولجورز میڈ اویگ فس فر دیس دی یونگس چائلڈ سیڈ تھاٹ فولی پریوار کا جو سب سے چھوٹا بچہ تھا جبکہ چپس بنانے تو اتنے آسان ہیں اتنے ایزی ہیں تب ہی اس پریوار کا جو سب سے بڑا بچہ تھا وہ کہتا ہے کہ جو بوائل پوٹیٹوز ہیں جو ابلے ہوئے آلو ہیں وہ اتنے سپیشل تو نہیں ہیں اتنے خاص تو نہیں ہیں جس کے لئے کوئی اتنے پیار سے کہے گا کہ ہاں ہمیں چپس کھانا ہے اگر آلو ابال کر آپ کو کھانے کے لئے دے دیا جائے تو یہ کونسی بڑی بات ہے اور جیسے ہی اس بچے نے یہ بات گئی کہ صرف بوائل پوٹیٹوز اتنے سپیشل نہیں ہیں تو پریوار کے جو بڑے سدس تھے ان لوگ کو چندہ ہونے لگے کہ ہو نہ ہو ہم لوگ کوئی گلتی کر رہے ہیں ہم لوگ چپس کو اچھے سے نہیں بنا رہے کیونکہ یہ صرف بوائل پوٹیٹوز اتنا سپیشل نہیں ہوگا تاکہ وہ سولجرز کو اچھا لگے یا جو وہ لوگ چاہتے ہیں اب یہاں پہ دادی ماں کیا کہتی ہیں کہ چلو ہم لوگ اس میں کچھ جڑی بوٹی ڈالتے ہیں کچھ ہرپس کچھ مسالے ڈال دیتے ہیں اور اتنا کہہ کے وہ کچھ ہرپس کو ڈال بھی دیتی ہیں اس برطن میں اب یہاں پہ دادا جی بھی ٹپک پڑتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں اس میں کچھ مشروپس بھی ڈالنے چاہیے مادر بھی کہتی ہے کہ ہاں بلکل کیوں نہیں ہم لوگ ایسا کر سکتے ہیں اور ماں اپنے بچوں کو جنگل میں بھیج دیتی ہے تاکہ وہ لوگ رسدار مسروم کو اور بیریز کو کلیکٹ کر کے لے کر آئیں گے جسے اس میں ڈالا جا سکے when they returned everyone added just a few more ingredients and then a few more and a few more and still until they had made a pot of a delicious smelling stew اب یہاں پہ بتائے گیا ہے کہ جب بچے جنگل سے واپس لوٹے مشروپس کو اور بیریز کو کلیکٹ کر کے تو سبھی لوگوں نے اپنے من سے اس میں ingredients ڈالے اور ڈالے اور ڈالے اور وہ لوگ تب تک ڈالتے رہے ہیں جب تک کی اس پاٹ سے ایک ڈالیسیس smell نہ آنے لگا ہو اور وہ stew بن کے تیار نہ ہو گیا ہو اب یہاں پہ stew stew کا کیا مطلب ہوگا یہاں پہ بتائے گیا ہے a dish cooked with vegetables and water in a closed pot تو ایک بند برتن میں ہم لوگ vegetables کو water کے ساتھ ملا کر کے کوئی dish prepare کرتے ہیں اسے ہی ہم لوگ stew کہتے ہیں تو stew ایک رسدار dish ہوتا ہے ایک رسدار بھوزن ہوتا ہے جس میں بہت سارا gravy اور رس ہوتا ہے the sumptuous smell یہاں پہ sumptuous کا مطلب ہوگا delicious tasty smell wafted around wafted means ہوتا ہے کوئی چیز جو چاروں طرف فیل جاتی ہے the sumptuous smell wafted around the little kitchen تو چھوٹی سے kitchen کے چاروں طرف اس delicious food جو کی اس pot میں بن رہا تھا اس کے خشبو چاروں طرف فیل گئی تھی the children's bellies rumbled and their eyes grew wide with hunger اور اس خشبو کو سونگنے کے بعد بچوں کے جو پیٹ تھے وہ بھوک سے گڑ گڑا رہے تھے اور ان کی آنکھیں بھوک سے چوڑی ہو رہی تھی when can we eat they asked اب بچے پوچھنے لگے کہ ہم لوگ کب کھا سکتے ہیں when the soldiers leave said mother ما نے کہا کہ جب soldiers چلے جائیں گے کھا کر پھر ہم لوگ کھا سکتے ہیں covering the pot with a lid so that the smell would not tempt them اور اتنا کہ ما نے اس برطن کو ڈھککن سے بند کر دیا تاکہ اس سے آنے والا smell خوشبو بچوں کو لبھائے نہ تاکہ بچوں کو اور جب سمیہ دیکھا گیا تو بارہ بچ چکے تھے جیسے کی سینکو نے کہا تھا کہ وہ بارے بجے دو پہر میں واپس لوٹیں گے کیا کھانے کے لئے چپس کھانے کے لئے اب جلی کس طرح کا چپس انہیں دیا جاتا ہے sit still mother whispered to the children ما نے فس فساتے ہوئے بچوں کو کہا سانت بیٹھو چپ چاپ بیٹھو اور ان پوٹیٹوز کے جو چھلکے ہیں انہیں چھپا دو تاکہ ہم لوگ اس کا بعد میں سوپ بنائیں گے پھر اس کے بعد ماں نے دروازہ کھولا اور اپنے چھوٹے سے کچھن میں جو ٹیبل لگا ہوا تھا وہاں پہ بیٹھنے کے لئے جب ماں اس برطن کو آگ سے امین چولے سے اٹھا کر ٹیبل پہ لہ رہی تھی تو پورا پورا پریوار ان دونوں سینکوں کو دیکھ رہا تھا اب جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ دونوں سینک میں ایک سینک تھا جس کے کالے بال تھے اور دوسرا سینک تھا جس کے سفید بال تھے تو یہاں پہ سفید بال والا سینک اپنے پاکٹ سے رائی کا روٹی نکالتا ہے اور اس کا ایک بڑا سا چنک اس کا ایک بڑا سا ٹکڑا توڑتا ہے جسے وہ اپنے فرنڈ کے ساتھ سیئر کرتا ہے اور تبھی فیملی کے جو باقی میمبر سے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہوگا یدی انہیں یہ پسند آئے جو چپ سم نے بنایا ہے اگر انہیں پسند نہیں آئے گا تو پھر وہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے یہ چندہ باقی فیملی میمبر کو ستا رہی تھی یہاں پہ براث کا مطلب ہوتا ہے سوربا یا گریوی یا کسی بھی چیز کا جوس جو کی کافی مہین پتلا ہوتا ہے رزدار ہوتا ہے جب ماں نے لیڈل سے کرچل سے ان کے کٹورے میں پوٹیٹو براث ڈالے تو دونوں سولجرز دے کر کے حیران ہو گئے انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا انہیں اپنے آنکھوں پہ بھروسہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کیا دیکھ رہے تھے وہ دونوں کے دونوں حیران ہوکر ایک دوسرے کو بس گھور رہے تھے اور اس پوٹیٹو چپس کو گھور رہے تھے جو کین لوگوں نے بنایا تھا میں پکچر میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ دیکھ رہی اس پوٹ سے کیا کر رہی ہے پوٹیٹو براؤ کو نکال کر دونوں کے باؤل میں دونوں کے کٹورے میں ڈال رہی ہے اور یہ دونوں دیکھ کر کہ ہیران ہو جاتے ہیں کہ ہم نے چپس کہا یہ تو کچھ عجیب ہے جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں پکچر میں What is this cried the soldier we want chips اب دونوں soldiers چلانے لگے کہ یہ کیا ہے ہمیں تو chips چاہیے we want chips the children looked on worried as mother explained this is how we cook chips جب دونوں soldiers چلانے لگے کہ ہمیں chips چاہیے تو گھر کے جو بچے تھے وہ چنتت ہو گئے پھر ماں نے ان دونوں soldiers کو explain کیا کہ ہم لوگ تو chips ایسے ہی بناتے ہیں these aren't chips the dark haired soldiers shouted تب ہی کالے بالوں والا سینک چلاتے ہوئے کہتا ہے یہ چلو کم سے کم اسے ڈرائی کرتے ہیں کوسز کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کہیں اچھا لگے اور اتنا کہ اس نے چمچ اٹھائے اور اس نے چمچ اٹھایا اس پر فوک لگائی اور جیسے اس نے فوک لگائی تو اس نے دیکھا کہ اس سے بھاپ نکل رہے تھے جو کہ اس کے ہاتھوں سے کرل چھوٹے چلے جا رہے تھے کیونکہ وہ کافی گرم تھا اسی سے اس سے بھاپ نکل رہا تھا شدر ہوتا ہے در سے کپ رہے تھے کہ کیا ہوگا یدھی وہ بہت جیادہ گرم ہو بھاپ اٹھ اٹھ لاث دا فیر ہیر سولجر پٹ دے سپون ٹو ہیز ماؤ سلرپ انت میں آخر سفید بالو والا سولجر چمچ کو اٹھاتا ہے اور اپنے موہ میں ڈالتا ہے اسے سلرپ کر گٹک جاتا ہے پی جاتا ہے اب کیا ہوتا ہے ویل اب یہاں پہ آہستی ڈارک ہیر سولجر تو کالے بالو والا جو سینک ہے وہ اپنے دوست پوچھتا ہے کیا یہ اچھا لگ رہا ہے سفید بالو والا سولجر کیا کرتا ہے اس پوٹیٹو کو جو اس نے چمچ سکھایا تھا ٹیبل پہ چاروں طرف تھوک دیتا ہے یہاں پہ سپیٹ کا مطلب دیکھو آپ کو بتایا گیا ہے جب کافی فورس کے ساتھ آپ کسی بھی فور پارٹیکل کو کہیں پہ اپنے موہ سے باہر نکالتے اسی کو ہم لوگ سپیٹ کہنا کہتے ہیں یہاں پہ سویل کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا کھانا جو کافی انپلیزنٹ ہوتا ہے اور کافی ڈس ٹیسٹی ہوتا ہے یہاں پہ دیکھو سویل کے بارے میں بتایا گیا ایک ایسا بھوجن جس کا ٹیسٹ کافی گندہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ کافی برا ہے اس نے چلاتے ہوئے کہا یہ جو بھوجن ہے وہ کافی گندہ ہے اس کا جو چہرہ تھا وہ گصے سے ٹویسٹ ہو رہا تھا اور اتنا کہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے ٹیبل سے اور اپنے رائیفل کو اپنے کندے پہ رکھتا ہے اب جیسے ہی ماں دیکھتی ہے کہ یہ کھڑا ہو گیا اور رائیفل کو اپنے کندے پہ رکھ دیا تو وہ ڈر جاتی ہیں اور پیشے ہٹنے لگتی ہیں بچے بھی کیا ہو جاتے ہیں دبک جاتے ہیں بچے بھی ڈر کر کے دبک جاتے ہیں ماں ٹیبل سے دور جاتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو یہ ہمارا سب سے فیوریٹ ریسیپی ہے تو سینی کیا کہتا ہے فیوریٹ ریسیپی ہاں یہ کافی برا ہے یہ کافی گندہ ہے تو سینک ہستے ہوئے کہتا ہے کہ یہ جو تمہارا فیوریٹ ریسیپی ہے وہ کافی برا ہے بہت ہی گندہ ہے بیکار ہے تب ہی اس کالے بالو والے سولجر نے اپنے فرینڈ کو بلایا اور کہا کہ چلو یہاں سے چلتے ہیں پیپل ہی ہی چلتے ہیں چلتے ہیں یہاں کے جو لوگ ہیں وہ یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ چلتے ہیں تو اس کا دوسرا فرینڈ ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہاں اور اتنا کہ وہ دونوں سینے گھر سے باہر نکل جاتے ہیں ایک دوسری کے ساتھ ہستے ہوئے The children waited noses pressed to the kitchen window watching them go تب ہی جو بچے ہیں وہ kitchen کے window سے انہیں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں اور انتظار جب وہ چلے جاتے ہیں تو وہ لوگ wait کرتے ہیں کہ وہ لوگ واپس تو نہیں آئیں گے When they were sure the soldiers would not return اور جب وہ لوگ سنشتیت ہو گیا جب انہیں پکا یقین ہو گیا کہ وہ soldiers اب لوگ کر کے واپس نہیں آنے والے they added the potato peels to the pot along with more herbs for extra flavor and cooked it up تو پھر ان لوگوں نے کیا کیا ان لوگوں نے اس آلو کے چھلکے تھے اسے بھی برتن میں ڈال رائی بریڈ into the steamy stew until their tummies were full ڈانکٹ میں سوتا ہے کسی بھی چیز کو کسی دوسرے چیز میں دوبانا تو ان لوگوں نے جو رائی کا بریڈ تھا جو کی سولجر اپنے ساتھ لے کر گیا تھا تو اس رائی کے بریڈ کو اس سٹیمی بھاپ نکلتے ہوئے stew میں جو کی کافی رستدار تھا اس میں ان لوگوں نے دوبا دوبا اسے کھایا اسے تب تک کھایا جب تک کہ ان کی پیٹ بھر نہ گئے اور یہ stew یہ بھوجن یا یہ جو فوڈ ان لوگوں نے کھایا تھا وہ سب سے جیادہ تیسٹی تھا جو کہ انہوں نے اسے پہلے کبھی بھی کھایا تھا تو اس طرح سے اس چپٹر کو ہم نے پڑھ لیا اور اس کے لائن بائی لائن میننگ کو بھی سمجھ لیا اس چپٹر کے رائٹر تھے یا آتھر تھے دیو سکوٹ لابرک دیو سکوٹ لابرک تو اس چپٹر کا ایکسپلینیشن کیسے لگا آپ لوگ مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل پہ نئے ہوں گے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے چپٹر کے ساتھ تب تک کے لئے با با ملتے ہیں